اگر آج آپ بھی ڈھونڈ رہے ہیں چائے کے ساتھ کچھ کرنچی سا اور جلدی سے بننے والا کرکورا مزیدار سا ناشتہ اور جلدی سے بن کر ریڈی ہو جانے والا تو یہ ناشتہ آپ کے لئے بلکل پرفیکٹ ہے اتنا آسانے کے ساتھ آلو کا یہ ناشتہ اتنا ایزیلی تیار ہو جائے گا اور بہت ہی کرسپی ہونے کے ساتھ ساتھ کرنچی بھی ہے اور کھانے میں بہت ہی لا جواب ہے سب کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والا ہے تو کہیں نہ چاہیے اسی ریسیبی کو پورا دیکھئے اور پورا دیکھنے کے بعد فٹا بھٹ سے بنائیے اور پھر جانیے کہ اس کا راز کیا ہے جو اتنا کرنچی اس ناشتے کو کر رہا ہے تو اس میں میں نے الگ سے ایک چیز ڈالی جس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ کرنچی اور کرسپی ہو چکا ہے تو میرا ویڈیو آپ پورا دیکھئے جس سے کہ آپ کو پورا انداز لگ جائے گا اور آئندہ آپ پھر اسی طرح سے بنائیں گے تاکہ آپ کا بھی بریڈ رول اچھا سا کرنچی سا کرسپی سا تیار ہو تو چلی آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں نے بریڈ کی سلائس لی ہے اب ان سلائس کو میں نے صرف چار سلائس لی ہے اور ان کے بارڈرز کو کٹ کر لیں گے چاروں طرف سے تاکہ ہارڈ والا پیس جو سائیڈ میں لگا رہتا ہے وہ نکل جائے اس کو پھیکنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے وہ بریڈ کرمز کے کام آ جاتا ہے تو اس کو آپ گرینڈر جار میں گرینڈ کر کے رکھ لیجئے اور کچھ بھی چیزیں نمکین بنانے کے ٹائم یا پکوڑے کو ڈپ کر کے اس میں کبر کر کے فرائی کریے تو بہت ہی کرسپی سا ہو جاتا ہے تو ان ساری جو بارڈر نکلیں ان کو ایک سائیڈ میں آپ اچھے سے رکھ لیجئے آپ کے بارے میں بہت کام آئے گا اور بچی بھی بریڈز کو ہم لوگ اس طرح سے باری باری کر کر ان کا اچھا ساملوگ بریڈ رول بنائیں گے تو بریڈ رول بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کے سٹفنگ تیار کرنے ہی ہوگی ہم کو تو سٹفنگ تیار کرنے کے لیے میں نے آلو لیے ہوئے ہیں ابلے ہوئے آلو ہیں یہ اب اس کو بہت ہی اچھے سے میش کرنا ہے تاکہ بلکل بھی لمس نہ رہیں اس میں بہت ہی آسانی کے ساتھ چھٹکیوں سے چائے پوٹیٹو میشر سے آپ اچھے سے اسے میش کر لیجئے اور اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا ہے تو نمک سب سے پہلے چاٹ مسالہ لال مرچ کا پاوڈر اس میں ڈال لیں گے کوانٹیٹی آپ اپنے آلو کی حساب سے لے لیجئے گا اب ان ساری چیزوں کو آلو کے ساتھ مکس کر دیں گے بہت ہی اچھے سے تاکہ نمک اور چاٹ مسالہ اور لال مرچ سب نمک کے ساتھ آلو کے ساتھ بہت ہی اچھے سے مکس ہو جائے تاکہ سب برابر سے ٹیسٹ آیا اس میں اب یہ سارا چیزیں مکس ہو چکا ہے تب ہم ڈالیں گے دھنی کی پتی ہری مرچ اور پیاس کو میں نے چاپ کر کے رکھا ہوا ہے تینوں چیز اس میں ڈال لیں گے اس کے بعد پھر سے مکس کر دیں گے بہت ہی اچھے سے تو پیاس جو کی کچھی ہے تو بہت ہی اچھا سا کرنچ اس میں لانے کا کام پیاس کرے گی تو پیاس اگر کچھی رہتی ہے تو کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیے پیاس تو اچھا سا کرنچی سا ٹیسٹ آتا ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اب اس طرح سے ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں اب کس چیز سے اسے میں کورکورا بناوں گی تو اس طرح سے میں اسے کورکورا بناوں گی میں نے پان فلیکس لیا ہے جس کو ہاتھ کے مدد سے میں توڑ لوں گی اچھے سے باریک باریک توڑ لوں گی تو اس طرح سے توڑنے کے بعد بہت ہی باریک ہو چکا ہے مکسی میں نہیں چلانا ہے نہیں تو بالکل پاودر بن جائے گا ہاتھ سے ہی توڑنا ہے اب میں نے ہاتھ سے توڑنے کے بعد اس کو سائیڈ میں رکھ دیا ہے ایک لیٹ میں تھوڑا پانی لیا ہے پانی لینے کے بعد اس میں تھوڑا سا کلر ڈالا ہے تاکہ اچھا سا کلر آجائے اور کلر کو پورے پانی میں اچھے سے کھول لیں گے اس طرح سے اب جتنی سلائس کو ہم نے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے ان میں سے ایک ایک پیس لیں گے اور اس میں ڈپ کریں گے اور اس میں جو بھی پانی سوک کر لے گا اس کا اس کو اچھے سے ہاتھ سے سکوئیس کر لیں گے تاکہ پانی بلکل بھی نہ رہے ہماری بریڈ میں پانی اگر رہے گا تو اچھا ہمارا بیٹ رول نہیں بل کر تیار ہوگا اس طرح سے سوکا بریڈ ہو چکا ہے بلکل پانی نہیں اس میں اب ایک چمچ بھر کر اس میں میں نے آلو کا بیٹر ڈالا ہے اور فولڈ کرتے ہوئے اچھے سے آلو کو اندر اگر دم کور کر دیا ہے اور باہر سے بلکل پیک کر دیا ہے اور مکٹھی کی سائتہ سے اس کو اچھا سا گول سا رول کر دیں گے اس طرح سے اسی طرح سے میں سارے بریڈ رولز کو بنا کر تیار کر لوں گی بریڈ رولز بنا کے کھانا فٹا فٹ والا بہت ہی بہترین ناشتہ ہے چاہے آپ کے گھر کوئی آج ہے یا آپ کا دل کرے کچھ کھانے کا تو بریڈ اکثر سب کے گھر ہوتی ہے آلو بھی اکثر سب کے گھر ہوتا ہے تو یہ سب سے آسان ناشتہ ہے بنا کر فٹا فٹ سے کھانے کا دل کر رہا ہے کرسپی سا اور بھوک لگی ہے تو بنا کر بہت جلدی ریڈ ہونے والا یہ ناشتہ ہے اب سارے بریڈ رولز میرے بند گئے ہیں تو اب چھوٹی سی ایک کٹوری میں میں نے تھوڑا سا پانی لیا ہے اس میں تھوڑا سا کون فلور ڈالا ہے اچھی سی سلری بنائیں گے ہم لوگ اس طرح سے بہت ہی اچھے سی چمت سے پھیٹ دیں گے اچھی سلری بننے کے بعد ایک ایک بریڈ رول کو اس میں ڈپ کریں گے تاکہ تھوڑا سا اوپر سے گیلا ہو جائے اور اچھے سے ہمارا بریڈ اس میں بریڈ رول کے اوپر کون فلیک جو ہے وہ چپک جائے اچھے سے کور ہو جائے اگر گیلا نہیں ہوگا تو کون فلیکس اچھے سے کور نہیں ہو پائے گا اور سارا آئل میں ہی نکل جائے گا اب اس طرح سے سارا کون فلیکس اس میں چپک گیا ہے تو مٹھے کی مدد سے ہم لوگ اس کو اچھے سے دبا بھی دیں گے تاکہ اس میں پروپر لی اچھے سے چپک جائے اس طرح سے ہار سے بانتے وے میں نے سارے بریڈ رولز کو کون فلیکس کے ساتھ اچھے سے کور کر دیا ہے اور کڑھائی میں تیل میں نے چڑھا دیا جو کی بہت ہی اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب سارے بریڈ رولز کو اس طرح سے میں کور کر دوں گی اور پھر تلنے کے لیے بلکل ریڈی ہے اب دیکھیں تیل بہت اچھی سے گرم ہو چکا ہے تو ایک میں نے ڈالا بریٹول اور ایک اور ڈالا اس سے زیادہ ڈالوں گی تو سب آپس میں مکس ہو جائیں گے اور ٹوٹ جائیں گے تو کڑھائی میری چھوٹی ہے یہ تو میں دو دو بریٹول ایک بار میں تلوں گی اب ایک سائیڈ کا اچھا سا کرکورا سا ہو جائے گا تو اسے پلٹ دیں گے اور پلٹ پلٹ کے ہم لوگ اچھا سا گولڈن سا فرائی کر لیں گے اس طرح سے بہت ہی پیارا کلر آیا ہے تھوڑا سا ایک چھوٹ کی کلر میں نے بانی میں جو ڈالا تھا اس کے چلتے اس کا کلر بہت ہی پیارا آیا ہے تو جب پیاری چیز لگتی ہے دیکھنے میں تو کھانے میں بہت ہی خودی سے مزہ آنے لگتا ہے کہ یہ چیز بہت اچھی لگ رہی ہے تو چلو ہم بھی کھائیں اتنا پیارا بریٹول جب آپ کے سامنے رہے گا تو آپ نہ تو کسی طرح کر ہی نہیں پائیں گے تو اس طرح سے آپ بریٹول بنا کر کھائیے خود بھی اپنے بچوں کو کھلائیے آپ کے گھر جو بھی مہمان آئے گا وہ نہ بھی کھاتا ہو بریٹول تو ضرور سے کھانے کے لیے آپ کے تیار ہو جائے گا آپ کے کہنے پر اتنا خوبصورت چائے کے ساتھ ناشتہ دیکھ کر ہی کھانے کا دل کر جائے گا تو اگر آپ کو یہ میری ڈیسی بھی پسند آئی ہو تو ضرور سے لائک شیئر کریے گا اور گھر میں بنا کر دیکھئے کیسا لگا آپ کو مجھے کمنٹ کر کے ضرور سے بتائیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر دیجئے مجھے یہ بھی ضرور سے بتائیے گا کہ میرا چینل آپ کس جگہ سے دیکھ رہے ہیں کون سی سٹی سے دیکھ رہے ہیں کس کنٹری سے دیکھ رہے ہیں مجھے اچھا لگے گا کہ کہاں کہاں سے میرے لوگ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں مجھے بہت مزہ آتا ہے جب آپ لوگوں کی کمنٹ آتے ہیں کہ بہت ہی اچھا آپ کا ناشتہ ہے بہت ہی اتمنان کے ساتھ آپ نے بتایا اور بہت ہی کرسپی آپ کا ناشتہ ہے تو مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے